ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن پانے کے لیے بل آئیکن پریس کریں میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے ٹی آر پی کے بارے میں بروڈکاسٹ آڈینس ریسرچ کانسل انڈیا بارک نے کہا ہے کہ بارہ ہفتے تک ریٹنگ نہیں آئے گا مطلب آنے والے تین مہینے تک ٹی آر پی کی ریٹنگ نہیں آئے گی اور بارک نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل سسٹم ہے اس کو امپروف کیا جائے گا اور اس پہ ایک ریپورٹ جاری کی جائے گی ایک اچھی بات ہے ایک اچھے ڈیسیجن ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیسیجن صحیح نہیں ہے ریزن کیا ہے کہ اگر یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مان لیجے اگر اس میں گھاپلا ہو رہا تھا لوگ چوری کر رہے تھے تو ایک بارک کی ریپورٹنگ کو بند کرنے سے اس پہ پردہ پر سکتا ہے پردہ کیسے پڑے گا مان لیجے پانچ چینل والے گھاپلا کر رہے تھے تو ان کی ریٹنگ آٹیفیشلی اوپر جا رہی تھی آپ اسی در کے اوپر اسی ہائٹ پہ آپ نے ریٹنگ کو روک دیا اگر مان لیجے اس ریٹنگ کو کنٹینیو کرتے تو اس وقت جب پولیس بھی ایکٹیو ہے اور سارے چینل والے بھی اپنے ریٹنگ کے اوپر نظر رکھیں گے تو گھاپلا کرنا اور چوری کرنا اس وقت مشکل ہوتا تو اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ اگر چوری بند ہوتی اور آپ آٹیفیشلی اس کو انکریز کر رہے تھے ریٹنگ کو اس چینل کے ریٹنگ گرنا شروع ہو جاتا جو ریپورٹ آتا اس میں پتا چلتا کئی چینل کے اگر وہ چوری کر رہے ہیں ان کی ریٹنگ نیچے گرتی جب ریٹنگ نیچے گرتی تو لوگوں کا اس چینل پہ شک جاتا کہ ہو سکتا ہے اس چینل میں گربڑی ہو رہی تھی تو انکوائری کرنے میں ایزی ہوتا پولیس بھی ان چینل یا پھر اس ایریا میں جہاں پہ ریٹنگ کم ہو رہا تھا زیادہ ہو رہا تھا سکتی کر کے اس چیز کو زیادہ آسانی سے پکڑ سکتی تھی لیکن آپ جب سڈنلی چینل کے ریٹنگ کو بند کر دیتے ہیں تو یہ سارے چیز پہ پردہ پر جاتا ہے مان لیجئے کسی چینل کے ریٹنگ 0.5 تھا 0.6 تھا اور جب پھر سے آپ تین مہینے کے بعد کھولتے ہیں تو آپ اسی ایوریج کے حساب سے آپ ریٹنگ کو اگر چلائیں گے کسی کو شک نہیں ہوگا لیکن آپ کنٹنیو کرتے اور گراف نیچے اوپر ہوتا کیونکہ چوری کرنے والے کو ڈر ہوتا کہ اگر اس وقت جب سکتی ہے اور میں چوری کروں گا تب پکڑا جاؤں گا تو کہیں نہ کہیں یہ جو ڈیسیجن بارک کے طرف سے ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ کی اپنی کیار آئے ہیں کہ بارک نے جو ڈیسیجن لیا ہے صحیح ہے گلت ہے کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے Thank you so much watching Indian Media Book